دوستو گر آپ بھی ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنے کم بیک کے بعد بھاوک ہو گئے ویڈیو اور روحی شرما اور سور کمار یادف پر کچھ ایسا گیا گئے کہ پورے دیش کا دل جیت کیا کیا بولے کولی بیان میں آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے روحیت کولی اور پاور میں بہتر کھلاری کون ہے نیچے کمنٹ کر گیا ہمیں ضرور بتائی گا دوستو ہونکونگ کی ٹیم کے خلاف بھارتیک رگٹ ٹیم نے ایشے کپ میں اپنا دوسرا مقابلہ جیت کر اپنے نام کر لیا ہے آپ کا بتا دے کہ اس مقابلے میں بھارتیک رگٹ ٹیم جتنے اچھے طریقے سے جیتی شاید ہی کوئی ایشے کپ میں جیتا ہوگا دوستو آپ کا بتا دے کہ مقابلے کی شروعات ہونکونگ کی ٹیم کے کپتان کی ٹاؤس جیتنے کے ساتھ ہوئی جنہوں نے گیند بازی چنی بھارتیک رگٹ ٹیم کو ملی بلے بازی اور دوستو بلے بازی میں شروعات روحی شرما وکیل راہول نے مل کر بڑی سنہری کرنی چاہی تیرہ گیند میں 21 رن روحید کے دے تو کیل راہول بھی اچھی بلے بازی کری رہے تھے کہ دونوں آؤٹ ہو گئے پرنتو اس کے بعد آج ورات کو لی اور سوریا کے بیچ میں ایسی پارٹنرشپ دیکھنے کو ملی کہ ہونکونگ تو چھوڑیے اسے دیکھ کر تو پاکستان کی ٹیم بھی تہل گئی ہوگی دراصل دوستو سوری کمار یادو نے اکیلے اپنے دم پر چھے چھکے چھوکے لگائے اور تھائیسو سے زیادہ کے سٹرائک ریٹ سے ماتر چھبیس گیندوں میں ہی 68 رن ٹھوک دیئے اتنی توفانی پاری کے بعد بھارتی کرکٹ ٹیم کی طرف سے کوہلی کا بھی زلزلہ آیا چوالیس گیند میں 69 رن بنائے لیکن کوہلی بھی دوستو سوریا کے سامنے اندبازوں نے بڑے اچھے طریقے سے ڈیفنڈ کیا اور مقابلے میں ہم چالیس رن کے انتر سے بھی جیت گئے دوستو مقابلے میں سبھی گیندبازوں کے پاس لگ بگ ایک ایک وگٹ آ گیا کیول چہل کو چھوڑ کر ہماری ٹیم تو چالیس رن سے جیتی ہی اور میند آب مینچ کے اوارڈ سے نوازے بھی دوستو سوری کمار یادہ بھی گئے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کی جیت کے بعد ورات کوہلی نے اپنے بیان میں روحی طور سوریہ کے لئے کچھ ایسا کہا کہ پورے دیش کا ہی دل جیت لیا کیا بولے کوہلی اپنے بیان میں اتنی بڑی جیت کے بعد چلیے آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو کوہلی نے اپنے کمبیک سمیت روحی سوریہ پر اپنے بیان میں کہا یہ مقابلہ میرے دل کے بہدی قریب رہے گا کیونکہ اس مقابلے میں جس طریقے کی بلے بازی ہم نے کری شاید میں ایسی میں نے سوچی بھی نہیں تھی مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ میں آج بھی اپنی ڈیم کے لئے پچاسا لگا پاؤں گا لیکن مند میں ایک بات کلیر تھی کہ وہ اپنے دیش کے لئے بہتر کرنا ہے پہلے سے بہتر کرنا ہے میں نے اسی پر زور دیا اور چوالیس گیندوں میں انسٹرنگی پاری کھیلنے میں کامیابی ہو پایا پر انتو اس سب کا ایک بڑا شرے جاتا ہے سوریہ کماری آدھا کو کی کمی تھی کمبیک کرنے کے لئے سوریہ کماری آدھا ایک امدہ بلے باز ہے ایسا کھلڑی بھارت کو نئی اچھائیوں پر لے جا سکتا ہے میں خود کو خوشن سے مانتا ہوں کہ سوریہ کماری آدھا کے ساتھ مل کر اتنی اچھی پٹنرشپ بنانے کا مجھے افسر ملا بہت خوشی ہوئی ان کے ساتھ بلے بازی کر کے امید ہے کہ روحید کے کپتانی کے اندرم اس بار کا اشکب ضرور جیتے کے کمبیک کر کے اچھا لگ رہا ہے دوستو ویرات کولی نے اپنے بیان میں روحید کے کپتانی کی بھی تعریف کر دی اور سوری کماری آدھا کی تعریف کرتے تو تھکے رہے ویسے واقعی میں دوستوں روحی شرما اور سوری کماری آدھا اس علاقے کے تب ہی تو ویرات کولی کمبیک کے باوجود بھی ان کی ہی تعریف کر رہے تھے لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے روحید کولی سوریہ میں بہتر کون ہے نیچے کمینٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے بات